بسم اللہ الرحمنہ آج ہم بنائیں گے آلو کے کٹلس یہ آلو ہم نے لے لی ہیں ان کو اب ہم بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں آلو کو ہم نے پانی میں ڈال کے آگ بھی رکھ دیا ہے اب یہ بوائل ہو جائیں تو پھر بتاتے ہیں آگ لپس آلو کو بوائل کر لیا ہے ان کے چھلکے اوپر ستار لیا ہے اب ان کو ہم میش کرتے ہیں یہ تکہ مسالہ جائے گا یہ تھوم ادرک کو پیسٹ بنا کے ڈالیں گے سبز مرچے ڈالیں گے بری کٹ کے یہ سبز دھنیا جائے گا اور ایک انڈا اور اب شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے آلو کو ہم نے میش کر لیا ہے اب اس میں یہ تھوم ادرک کا پیسٹ ہو جائے سبز مرچ جائے گے بسم اللہ یہ سبز دھنیا ڈالیں گے بسم اللہ اور یہ تھکہ میں سالوں ڈال دیں گے اور یہ نمک ڈال دیں گے اور یہ نمک ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی کالی میں ڈال دیں گے بسم اللہ اب اس کو سافاتوگزار اچھا میرے شکر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم اب اس میں یہ تھوڑا سا سکر ڈالیں گے اب اس میں یہ ایک انڈر ڈال دیں اس کو مکس کر دیں اب اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالیں گے اب اس کے پیل اچھی طرح مکس کر دیں بیسن کے ساتھ یہ اب ہمارا مسالہ بان کے تیار ہیں اس کا سارا مکس کر آلو کا اب اس کی ہم ٹکیاں بناتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہماری ٹکیاں یہ فرائی پان میں ہم نے آئل ڈال کے گرم کر لیا ہے بسم اللہ ارخوان جی اب ہمیں ٹکیاں بنایں گے یہ آپ کو بناتے دکھاتے ہیں اس کی اب سائیڈ چین کرتے ہیں بسم اللہ ارخوان یہ ماشاءاللہ اس طرح کی ٹکیاں ہماری بنی ہیں گیس ہماری اب چلی گئی گیس ہی ہے وہ زیادہ مزید نہیں بن سکتے تو اگر ہماری یہ رسپیہ کو پسند آئیے ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں سیسوی لائک کریں اور بہلے ایک ان کے بٹن کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سب کو تندرست توانا رکھیں اللہ حافظ